السلام علیکم تیرواں سبق ہم پڑھیں گے جس کا نام ہے ہاتھوں کا ترانہ اس کے لکھنے والے شاعر ہیں علی سردار جعفری اس نظم میں شاعر نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مزدوروں کی کیا اہیت ہے ہماری زندگی میں اور ان کے حق کو ہم کس طرح دبا رہے ہیں ہمیں کیا چاہیے ان کے حقوق کو کس طرح آدھا کرنا چاہیے ان ہاتھوں کی تعظیم کرو ان ہاتھوں کی تقریم کرو دنیا کے چلانے والے ہیں ان ہاتھوں کو تسلیم کرو شاعر یہ کہتے ہیں کہ جو ہاتھ ہیں مزدوروں کے جو ہاتھ ہیں وہ خابل احترام ہوتے ہیں کیونکہ انہی ہاتھوں کی محنت کی وجہ سے ہم آلیشان گھروں میں رہتے ہیں اور انہی کی محنت کی وجہ سے ہم جو ہے نا بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں جو تاج محل جو بنایا گیا ہے وہ کسی بادشاہ نے نہیں بنایا بلکہ مزدوروں نے بنایا اس کی کاری گری میں مزدوروں کا ہاتھ ہے نہ کہ بادشاہ کا تو یہاں پر شاعر مزدوروں کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کو ہمیں چومنا چاہیے کہ انہی وہ ہاتھوں کی وجہ سے ہم جو ہے نا علیشان گھروں میں رہتے ہیں تاریخ کے اور مشینوں کے پہیوں کی روانی ان سے ہے تہذیب کی اور تمدن کی بھرپور جوانی ان سے ہے دنیا کا فسانہ ان سے ہے انسان کی کہانی ان سے ہے ان ہاتھوں کی تازیم کرو شاعر کہتے ہیں کہ یہاں پر تاریخ اور مشینوں مشینوں کے بنانے والے اب جو کام مشینوں کے ذریعے ہو رہا جیسے آپ انٹ کی مثال لے لیجئے انٹ کو جو ہے نا مزدور اپنے ہاتھ سے نہیں بناتے بلکہ وہ مشین میں تیار کی جاتی ہے لیکن وہ مشینوں کے بنانے والے بھی مزدور ہیں صرف یہاں گھر بنانے والے مزدور مراد نہیں ہیں بلکہ وہ تمام چیزیں جو مشینوں میں بنانے کے لیے بھی مزدوروں نے کام کیا انہی ہاتھوں نے ان مشینوں کو بنایا جو مشین سے ہم اینٹیں وغیرہ لیتے ہیں تو تاریخ میں بھی جو تاریخ ہماری گزری ہے جو ہمارا ماضی گزرا ہے ان کو چلانے میں بھی ان ہاتوں کا بڑا کردار ہے بہت عظیم کردار ہے تہذیب کی تمدن کی بھرپور جوانی ان سے ہے یعنی یہ قدیم جو امارتیں ہیں قدیم امارتوں پر جو نقاشی کی گئی ہے وہ بھی ہماری تہذیب کی مثالیں ہیں وہ ہماری تاریخ ہے وہ ان کے ذریعے ہم جانتے ہیں کہ کس طرح خلی خطب شاہ نے چار بینار کو تعمیر کروایا کس طرح تاج محل کو تعمیر کروایا یہ تمام جو چیزیں ہیں صرف بادشاہ حکم دیتے تھے اور مزدور اس کی کاریگری اپنی خون پسینے کو ایک کر کر کرتے تھے دنیا کا فسانہ ان سے ہے انسان کی کہانی ان سے ہے یعنی دنیا کی کہانی بھی اور انسان کی کہانی بھی انہی ہاتھوں سے منسلک ہے انہی ہاتھوں سے جڑی ہوئی ہے انہی ہاتھوں کی ہم کو تازیم یعنی احترام اور عزت کرنا چاہیے راہوں کی سنہری روشنیاں بجلی کے جو پھیلے دامن ہیں فانوس حسین ایوانوں کے جو رنگ و نور کے خرمن ہیں یہ ہاتھ ہمارے جلتے ہیں یہ ہاتھ ہمارے روشن ہیں شاعر یہاں کہتے ہیں کہ راہوں پہ جو روشنیاں جلی ہوئی ہیں جو بڑے بڑے خمخن میں ہم بھی آج کل دیکھتے ہیں بڑے بڑے لائٹیں لگی ہوئی ہیں تو ان کی روشنیاں بھی جو ہیں انہی ہاتھوں کی وجہ سے ہے اور بجلی کے جو پھیلے ہوئے دامن ہیں بجلی کے جو خمبے ایک طرف سے دوسری طرف بجلی کی ترسیل کرتے ہیں بجلی کو پہنچاتے ہیں ان کو بھی جو ہیں انہی مزدوروں نے اپنی محنت سے اپنے آپ کو جو خم میں ڈال کر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کر یہ تمام چیزوں کو بجلی کے خمبوں کو بنایا ہے بجلی کے تاروں کو ادھر سے ادھر سپلائی کرنے کا کام کیا ہے اور فانوس جو بڑے بڑے حسین ایوان کے معنی کے ہے بڑے بڑے محلوں میں جو فانوس لگے ہوئے ہیں جو جھومر لگے ہوئے ہیں تو ان جھومروں کی جو خوب چورتی ہے جس کو دیکھ کر ہم جو ہے نا بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو ان کے بنانے والے بھی وہ مزدور ہی ہیں اور یہ جو رنگ اور نور کے خرمن ہیں کھیت و کھلیان جو ہیں وہ تمام چیزوں کے کرنے والے بھی مزدور ہیں یعنی کھیتوں پر جو کھیتی باری کرتے ہیں اور جھار درخت جو لگاتی ہیں جنگلوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے درخت ہیں چھوٹی چھوٹی ہے کھیتیاں ہیں بڑی بڑی کھیتیاں ہیں ان کی وجہ سے ہی ہم جو ہے نا اناج کھاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں مزدور ہی کرتے ہیں یہ ہاتھ ہمارے جلتے ہیں یہ ہاتھ ہمارے روشن ہیں یہاں پر شاعر کرنا چاہتے ہیں کہ ان ہاتھوں کو ہم کو عزت کرنا چاہیے جو ہمیشہ تبتی دھوپ میں کام کرتے ہیں اور ہمیشہ جو ہے نا ہمارے لیے روشنی مہیا کرتے ہیں ہمارے لیے سکون مہیا کرتے ہیں ان ہاتھوں کی تازیم کرو یعنی ان ہاتھوں کی ہمیں عزت کرنا چاہیے اور ان کے احترام کرنا چاہیے اور انہیں اپنی جو ان کی محنت ہے اس کے برابر انہیں اجرد دینی چاہیے انگے تنقا دینی